بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوریز شیئر کرنی ہے آپ کے ساتھ دو اور پہلی تو ظاہر ہے آپ نے تھامنیل پہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ اگلی ویڈیو کون سی آ رہی ہے اور اب بیکراری بھی ہو رہی ہوگی جناب جلد جلدی اس پہ بات کریں میں اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کرتا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ کل خرشید شاہ صاحب کا انٹریو تھا ایک نیجی ٹی وی پر انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں کچھ اس پر بھی بات کرنا اور انہوں نے خاص طور پر جو اہم باتیں کی ہیں ان میں سے دو باتیں بہت اہم ہیں اور ان دو باتوں میں ایک جو ان ہاؤس چینج سے متعلق ہے وہ بہت اہم ہے کیونکہ آج کل ہے نا سلسلہ ویڈیو آرڈیو آنے کا اور سارا کچھ پتہ نہیں کون کون سے ویڈیوز بنا بنا کے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اصل میں ٹیکنالوجی اصل میں یہ سوشل میڈیا یہ ساری چیزیں اتنی ترقی کر گئی ہیں کہ اب وہ ظاہر ہے بڑی عام سی بات ہے نا ہر ہاتھ میں موبائل ہے یہ سارا کچھ ابھی وہ نون لیگ سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ جی ویڈیو آئی جس پہ کل بھی میں نے بات کی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہی ویڈیو نہ ہے اور نہ ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں اور جس نے نوے ہزار ووٹ لیا وہ کیوں ایسا کام کرے گا اور بقیدہ بڑا اچھے کیمرے کے ساتھ وہ بنی ہوئے ویڈیو ہے وہ ویڈیو کون بنا رہا ہے کیسے بنا رہا ہے کوئی نہیں اسے دیکھ رہا کہ وہ کون کس طرح سے وہ کون کھڑا ہے اور کیسے بنا رہا ہے اور ساروں نے ماس بھی بڑی پابندی کے ساتھ پہنے ہوئے ہیں تو اب وہ انکوائری کا آرڈر بھی ہوگی ہے الیکشن کمیشن نے انکوائری کا آرڈر کر دیا ہے اور جناب وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے کیونکہ ہر ایک چیز کی انکوائری ہونی چاہیے میں کہتا ہوں جو بھی ملویس ہو ایکس وائی زی جو بھی اس میں ملویس نکلے تو بلکل کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو وہ جو ان کی آرڈیو لیک ہوئی اور انہوں نے نہیں ماننا چاہیے تھا کچھ دوستوں سے گب شب ہوئی تو کچھ صحافیوں سے بھی ان کا کہا کہ یار وہ بھی اسی طرح سے کیس دیتی ہیں کہ میری بھی اسی طرح سے ٹکڑے جوڑ کے بنائے گئے ہیں اور یہ وہ سارا کچھ اس طرح سے تو انہوں نے مان لیا کہ ہاں یہ آرڈیو میری ہے اور وہ پھر جو ہے نا اس طریقے سے میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ جب ایک کوئی بندہ ہائی مورل سٹینڈرڈ پہ جاتا ہے نا ظاہر ہے وہی مریم نواز صاحبہ ساکب نصار صاحب کی آرڈیو کی فرنزک آرڈیٹ کا مطالبہ کر رہی ہیں وہ مطالبہ کر رہی ہیں اور عدلیہ سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ جی تحقیقات ان کی ہونی چاہیے ہیں اور اگر وہ کل کو ان کی اپنی جو آرڈیو آئی ہے اور ان کا مطالبہ اور وہ پہلے مکر مکر جائیں اس پر تو میرا خیال ہے خاص طور پہ دوہزار اٹھارہ سے آن ورڈ مریم نواز شریف صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے ان دونوں نے جو اصولی موقف اپنایا ہے نا اور جو پرنسپل سٹینڈ لیا ہے اگر اس سے وہ سرے مو خود بھی سرکیں گے نا خود بھی ڈیوی ایٹ کریں گے تو جو ان کے لوگ ہیں ان کے اپنے ووٹر سپورٹرز جن کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شعور جگایا ہے اور وہ ظاہر ہے تھوڑا سا بیدر ادھر ہوں گے تو وہ خود ان کو جو ہے نا ان پر تنقید کریں گے اور وہ خود ان کو اس طریقے سے آڑے ہاتھوں لیں گے تو میرے خیال ہے آئی تینک کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ اگر آڈیو اچھا ایک تو بات وہ انہوں نے مان لیا گیا جی آڈیو میری ہے دوسرا ان کا کہا جا رہا ہے جناب انہوں نے اشتہار روکنے کا حقہ ہے انہوں نے کس حیثیت میں کہا ہے ان کا یہ ہے کہ ہم نے اشتہار ان کی بات کی ہے جو ہمارا اپنا پارٹی کا میڈیا سیل ہے ان کا اور وہ پھر جو ہے نہ کہہ رہیں گے نہیں جی یہ گورنمنٹ کا لیکن مجھے ایک حیرت ہے میں آتا ہوں اس پر میں تفصیل سے بات کرتا ہوں اس پر کہ ویڈیو کونسی والی آگے والی آ رہی ہے اور میری ویڈیو جو آئی ڈیو سے مراد وہی ہے جیسے ساکر بن سار صاحب کی آئی ہے اور وہ کیوں نہیں آ رہی میں اس سارے پہ آتا ہوں میں اس کا یہ بیک گراؤنڈ دینا ضروری تھا تو مریم نواز صاحبہ نے جو کہا ہے اب اس کی تحقیقات اور پھر اس کے بعد یہ کہا جایا کہ جناب وہ کیوں روک رہی تھی تو مجھے بڑی کبھی کبھی نہ حیرت ہوتی ہے ایسی باتوں پر اور بڑی حیرانی ہوتی ہے اور وہ حیرانی کے ساتھ ساتھ ہسی بھی آتی ہے کہ میں قربان جاؤں ایسی قوم پہ کہ جہاں پر ایک گلاس جو ہے نا واٹر کولر کے ساتھ باندھنا پڑتا ہے کہ لوگ چوری کر کے لے جاتے ہیں بینک میں ایک پین کو دھاگے کے ساتھ باندھنا پڑتا ہے کہ لوگ ساتھ لے جاتے ہیں ابھی کرونا آیا اور جناب یہاں پر ایٹی ایمز پہ ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا وہ بینک والے رکھتے تھے اپنا سینٹائزرز تو کتنے لوگ تھے جو وہ چورا کے لے جاتے تھے اور جناب وہ بقاعدہ وہ تو کیمرہ لگا ہوتا ہے وہاں پہ وہ کئی دفعہ ایسی ویڈیوز کلپس جو ہے نا ریلیز بھی ہوئیں لوگ جیب میں ڈال کے وہ سینٹائزر لے جاتے تھے یہاں پر یہ ہماری اخلاقیات ہے یہاں پر چاہے وہ پالٹیشنز ہوں چاہے وہ کنٹرول ٹاور ہو چاہے وہ مازد کے ساتھ عدلیہ ہو سب کا کچھا چٹھا جو ہے نا باہر آ چکا ہے اور وہ چاہے کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہو چاہے وہ صحافی ہوں چاہے کوئی بھی ہو سب کا یہ بہت مشکل مرحلہ ہے اور بہت مشکل مراحل ہیں اور یہ سب کچھ سب کا جو ہے نا سامنے آ چکا ہے تو مطلب یہاں پر کوئی فرشتے کوئی کوئی بھی نہیں ہیں اور ان حالات میں اور چاہے وہ میڈیا ہو میڈیا کے اندر کیا ہوتا ہے یہ آئی تینک کے عام عوام کو شاید پتا نہ ہو لیکن جو لوگ ریلیٹڈ رہے ہیں تو کوئی اگر کسی میں اگر حمد ہے تو مجھے چیلنج کر لے تو پھر مجھے پتا ہے کہ میڈیا کے اندر کیا صورتحال ہوتی ہے کون کون سے گند ہوتے ہیں یہاں پر مین سٹریم میڈیا میں دیکھ لیں الیکٹرانک میڈیا میں دیکھ لیں اس کو زیادہ وہ کریدنی کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پر بے شک خواتین کے حقوق کا کس طرح سے وائلیشن ہوتی ہے باقیوں کے حقوق کی کس طرح سے وائلیشن ہوتی ہے ابھی فہیم مغل نے وہ صحافی جو تھے ایکسپریس کے وہ انہوں نے جناب خودکشی کی ہے بیچارے وہاں سے نوکری سے فارق کیا گیا یہاں پر خواتین کی حراسمنٹ کے حوالے سے کیا کچھ ہوتا ہے وہ مجھے اس سے وہ نہیں ہے کہ اس میں مطلب ہے میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن پتہ ہے سب پتہ ہے اور بڑا اچھے سے ثبوت بھی ہیں ہمارے پاس لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اگر اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر بل فرض کوئی ایسی صورتحال ہو کہ جناب آپ پھر کہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ کو اخلاق کی ایک ایسی بلندی پر کہ وہاں پر چینل ان کے خلاف گانوں تک چلائیں ان کے والد صاحب اور وہ جب جیل میں جائیں تو آپ جو ہے نا ان کی تصویریں لگا کے اور ویڈیوز لگا کے ساتھ گانیں چلائیں اور ساتھ کہیں کہ جی نواز شریف کی ملوں میں تو را کے ایجنٹ کام کر رہے ہیں اور ایک بھی نہ نکلے ساتھ آپ کہیں کہ جی نواز شریف نے تو پتہ نہیں اتنے عرب یا اتنے عرب ڈالر انڈیا منتقل کی ہے الیکشن سے پہلے یہ آپ سارے پروپے گھنڈا چلائیں آپ دھرنوں میں جناب اس طرح کی کوریج کریں اور سب جھوٹ بولیں آپ اس طریقے کی ایک کمپین چلائیں جھوٹی ان حالات میں جناب مریم نواز صاحبہ سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کو اشتہار بھی دیں آپ کے چینل کو جی اس طریقے مطلب یہ میں مازد کے ساتھ کہوں گا کہ کوئی شاید ولی یا نبی ہو تو وہ پتہ نہیں اس حوالے سے وہ ایک اور بات ہوتی ہے ہم جیسے انسانوں کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ اس طریقے سے وہ کریں گا اور بالکل آپ وہی والی بات ہے کہ آپ کسی کے ایک تھپڑ ماریں اور وہ دوسرا گال آپ کو آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ پیش کر دے یا وہ یہ ہے کہ وہی جیسے کہتے ہیں نا حام طور پر عدب میں پڑھائے جاتا کہ وہ لکنو والوں کی طرح کہ جناب کہتے ہیں کہ اگر آپ بھاری جو ہے نا پیر رکھ دے بڑے بھاری بوٹ کا اور وہ کہے کہ جناب کہ اتنے اخلاق والا ہو یا اتنی اخلاق والی ہو کہ جی آپ کہیں کہ جی اگر آپ کی طبیعت پر مزاج گرامی پر بارے خاطر نہ گزرے تو آپ میرے پیر سے اپنا قدم مبارک ہٹا لیں گے اب اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز کرنا میرا خیال ہے یہ اہم کون کی جنت میں رہنے کے برابر ہے اور اس کے مترادف ہے اب آجائیں جناب اس طرح سے کہ کون سی والی ویڈیو آ رہی ہے تو بھائی بات یہ ہے ساکم نصار صاحب کی ویڈیو آئی کہا یہ گیا کہ کیوں سب سے بڑا جو اتراز نون لیگ پہ اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ اب آج بھی سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ پیٹیشن دائر کر دی ہے جسٹس سطر مینلہ صاحب کی کوٹ میں وہ ہو گی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جی چونکہ یہ عدلیہ پہ بہت بڑا ایک داغ لگا ہے اور اس داغ کو دھونے کیلئے چونکہ ساکم نصار صاحب کو عام بندہ تو ہے نہیں وہ سابق چیف جسٹس صاحب پاکستان ہے تو جناب وہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس داغ کو دھونے کیلئے یہ جو آڈیو آئی ہے ساکم نصار صاحب کی اس کی پوری تحقیقات کرائج ہے اچھا کہاں چاند پہ لوگ پہنچ چکے ہیں مریخ پہ پہنچ چکے ہیں کہاں کہاں کمندیں ڈال چکے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہو چکی ہے پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہہ رہے ہیں کون کون سی چیز پاسیبل ہے وہاں کون سی ایسی مسئلہ ہے کہ فرانزک پاسیبل نہ ہو وہاں کون سی ایسی بات ہے کہ جناب ان کی اپنی آواز ہے تحقیقات میں کون سی ایسی پرابلم ہے یہی بات ہے نا تحقیقات تو مریخ نواز بھی تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے نا اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہ میری آواز ہے کل کوئی یہ کہہ ہی نہیں کہ جناب تحقیقات کے میں آج کہہ دوں گے نہیں ہے تو کل تحقیقات کوئی کرائے تو ان کی ہے ٹھیک ہوگی ہم تو بڑی سوچ سمجھ کے بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں ایسے ہی کرنا چاہیے باقی اب شاکی بنیسار صاحب کی جو آڈیو آئی ہے نون لیگ پہ سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ نون لیگ کیوں نہیں کروا رہی اس کا اس کو حصہ کیوں نہیں بنا رہی اس کیس کا یعنی کہ لوگ کہتے ہیں بھائی وہ سوہل وڑائی صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ پورا گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے اور اس کیس کا حصہ بھی بنائیں گے اور دوسری بار یہ کہ کسی پر جب الزام لگے ٹھیک ہے نا تو اس کو اب کل کو یہ نواز شریف صاحب پہ الزام لگا تو کہا گیا کہ نہیں جی آپ خود ہی ثابت کریں گے ٹھیک ہوگیا نا جناب وہ نیب کے لاز ایسے ہیں اور وہ یہ لاز ایسے ہیں آپ خود ہی ثابت کریں گے کہ آپ سچے ہیں تو اب آج ساکب نیسار صاحب پہ الزام لگا تو وہ بھی خود ثابت کریں کہ وہ سچے ہیں ٹھیک ہوگیا نا اور الزام لگا پھر اس کے بعد جب تحقیقات ہوں گی اور پھر جب اس کے بعد وہ وہاں سے فرنزک ہوگی جو امریکہ کی بہترین فرم سے فرنزک ہو چکی ہے آپ لندن کی فرموں سے کروالیں یورپ کی فرموں سے کروالیں پاکستان سے کروالیں کہیں اور سے کروالیں تحقیقات صحیح انداز میں کہا تو یہی جارہے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے نا اب اس کے بعد جناب یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے بھائی وجہ یہ ہے کہ انہی عدالتوں نے ہی سزا دی تھی نواز شریف صاحب کو اب نواز شریف صاحب میں آپ کو یہ اندر کی بات بتا رہا ہوں یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں اب آپ تیار ہو جائیں میں نے کہا کہ میں پوری ذمہ داری رسپانسیبیلٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب اب یہ ایک لگی لپٹی رکھے بغیر میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی بھی یہ زد ہے مجھے پتہ چلا ہے نواز شریف صاحب کی بھی یہ زد ہے کہ یہی عدالتیں ہیں جنہوں نے جن کے ذریعے مجھے مبینہ طور پر ہمیں سزائیں دلوائیں گئیں یہی عدالتیں ہیں مجھے اگزینوریٹ کریں یہی عدالتیں ہیں مجھے کلین چٹ دیں یہی عدالتیں ہیں مجھے بائزت بری کریں یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پوری معلومات کے ساتھ کہہ رہا ہوں اب وہ اگر اس بہت اچھا ہے کہ مزید گاندھ نہ کھولے بہت اچھا ہے کہ مزید پول نہ کھولیں اگر مزید اگر یہ صورتحال ہو جاتی ہے اور میرڈ پہ کیسس کار کی ڈیسیشن ہو جاتی ہے دیکھیں ایک چیز جب اگر مبینہ طور پہ غلط ہو گئی ہے تو اس غلط کو ٹھیک کرنا اور بھی تو ساکر بنیسار صاحب کے کیسس تھے اور بھی بہت ساری ججمنٹ تھیں جن کو انہی سپریم کورٹ نے ٹھیک کیا ایسی ججمنٹ بھی ہے ظلفقار علی بھٹو کی جو پی ایل ڈی کا حصہ نہیں بنی ایسی ججمنٹ بھی ہے ظلفقار علی بھٹو کی جو جناب آج تک کوئی وکیل سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے اس کا حوالہ نہیں دے سکتا ہمیں یاد ہے کہ اسی پینیمہ کا کیس کا حوالہ جب دینے لگے ایک وکیل صاحب تو ایک جج صاحب نے ان کو روک دیا گیا اور ان کا حوالہ نہ دیں ٹھیک ہو گیا نا کہ وکیل صاحب اس کا حوالہ نہ دیں بس ٹھیک ہے چھوڑیں آپ آگے بڑھیں اس طرح کی الفاظ تھے غالباً دوست محمد خوصہ صاحب تھے یا پتہ نہیں کون صاحب تھے وہ اس کی کنفرمیشن ہو سکتی ہے یہ آپ نیوز میں ریپورٹ ہوا بقاعدہ اور وہ باقی اس میں ایسی کوئی بات نہیں تو بات یہ ہے کہ یہی اب وہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ خود سوو موٹر لے جڑیشری خود اس پر عمل کرے خود سارا کچھ میرا خیال ہے کہ یہاں تک اگر کام چل جائے اور اگر اتنا بھی ہو یہ میں یہ بھی میں انتہائی نپتلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں اور میں بہت ساری معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ریلیف مل جاتا ہے مریم نواز صاحبہ کو ریلیف مل جاتا ہے اور وہی چیزیں جو ججز کے پچھلے دروازوں سے مختلف لوگوں کی انٹری ہوئی ہے لوگوں نے دیکھا ہے جو وہی چیز جو کہ ابھی جسٹس صدیقی صاحب جن کی آج اپیل بھی ہے لگی ہوئی ہے بینچ نیا بنا تھا اس پہ بھی الگ سے میں ویڈیو کروں گا کیونکہ یہ ذرا مہرلی کر رہا ہوں ویڈیو تو ان کی بھی اور انہوں نے اپنی ایک درخواست بھی دائر کی ہوئی ہے اور جسٹس صدیقی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اب ذرا دیکھتے ہیں چند روز پہلے جو چیف جسٹس صاحب پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد صاحب نے ایک آسمان جھانگیر کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جوڈیشری پہ کوئی پریشر نہیں ہے تو یہ ہمارے لئے ایک رے آف ہوپ یعنی امید کی کرن ایک پیدا ہو گئی ہے اور اب میں دیکھتا ہوں میرے کیس میرا کیس ایک ٹیسٹ کیس ہے ٹھیک ہو گیا نا یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جوڈیشری اپنے اوپر سے دباؤ کو اٹاتی ہے اور میرے کیس کو کس طریقے سے لیتی ہے یہ صدیقی صاحب کی جسٹس صدیقی صاحب کے آج وہ ہے وہاں پر سپریم کورٹ میں بینچ نیا بنا ہے اچھا اس کا بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اچھا اسی طریقے سے جناب اب اگر نیکسٹ ویڈیوز جو میں نے پتا کیا ہے جو مجھے پتا چلا ہے جو نیکسٹ ویڈیو آنے کو ہے وہ ویڈیو کون سی ہے وہ ویڈیو ہوگی یا آڈیو ہوگی چند روز پہلے حامد میر صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ویڈیو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری نیوز بہت ساری چیزیں کام کی پائل اپ ہو جاتی ہیں آپ کہتے ہیں صرف ویڈیو کا دورانیاں ہو وہ یہاں تک نہ ہو اور یہاں تک ہو تو یہ بہت کام کی باتیں ہوتی ہیں وہ پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹائم کا بھی ایشو ہوتا ہے بہت ساری چیزیں تو خیر حامد میر صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا اور وہ آرٹیکل واشنگٹن پوسٹ میں اس آرٹیکل میں حامد میر صاحب نے بالکل آخر پہ یہ لکھا کہ اگلی جو آنے والی ویڈیو جو آڈیو ہے نا وہ اداروں کو ہلا کے رکھ دے گی میں نے حامد میر صاحب سے کچھ پھر بات کی میں نے کہا کہ سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ معلومات کی بنیاد پہ کی ہے یا آپ نے اسیسمنٹ کی بنیاد پہ کی ہے ٹھیک ہو گیا نا اس کا میں پھر بتاؤں گا ان کا جواب کیا تھا لیکن اس کے بعد میں نے خود بہت مطلب باوسوق بااثر باخبر ذرائع سے میں نے خود پتا کیا کہ یہ ہے کیونکہ یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں نا یہ جو ویڈیوز یہ عام بندے کا تو کام نہیں ہے یہ زفر نکوی تو نہیں اس طرح کی ریکارڈ کر سکتا چیف زرسٹس کی ویڈیو یہ کس کس نے ریکارڈ کی یہ بھی پھر آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے کس کس کی کیسی کیسی پاسیبیلٹی ہے ٹھیک ہو گیا نا اور کہاں کہاں یہ ہوتا ہے سارا سلسلہ تو خیر اب یہ عام بندے کا تو نہیں کام جو باقی کچھ ویڈیوز ہیں بھائی بات یہ ہے کہ وہ ویڈیو وہاں بھی شرف ارشد ملک صاحب کی یہ ویڈیو نہیں ہے کہ جو ایک تو ناصر بڑھ صاحب نے یہاں پہ چلا دی نا ٹھیک ہو گیا نا انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہم کچھ بہت اہم انٹرویوز بھی آپ دیکھیں گے زین نیوز پر تو ناصر بڑھ صاحب کی بھی جو ویڈیو آئی ہے جو مطلب انہوں نے ریکارڈ کی تھی اور وہ جو اس نے اس وقت تہلکہ مچایا اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ خود اپنے افیڈیوٹ میں اور خود اپنی ہی رائٹنگ میں اللہ بکشے ارشد ملک صاحب جج ارشد ملک صاحب وہ لکھ چکے ہیں کہ میں رائیونڈ بھی گیا تھا ناصر بڑھ صاحب کے ساتھ ٹھیک ہو گیا نا اور رائیونڈ جب وہ گئے تھے تو میری معلومات کے مطابق وہ ویڈیو بھی ہے ٹھیک ہو گیا نا اب ذرا سنتے جائیں ٹھیک ہو گیا نا پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی مانا کہ میری سعودی عرب میں مکہ میں یا مدینہ میں وہ لکھا ہوا ہے وہاں پر جو ہے نا ملکات بھی ہوئی حسین نواز شریف صاحب سے اور وہاں کی ویڈیو بھی ہے ٹھیک ہو گیا نا آپ سمجھ آگئے نا آپ کو نا کچھ اور ایسی بھی ویڈیو ہے کہ کچھ جن کی آگے والے کی جو آواز تھی ٹھیک ہے سمجھ آگئے نا آپ کو نا جو ساکم نصار صاحب کے سامنے بول رہے تھے اور وہ ساکم نصار صاحب کو وہ کہہ رہے تھا کہ نصار صاحب ان کہتے ہیں کہ ان کی نواز شریفی بیٹی کو بھی سزا دینی ہے اور وہ آگے والا بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب کہ وہ بیٹی کی سزا تو ایسے بنتی نہیں ہے تو انہیں کہا کہ میں نے اپنے دوستوں سے بات کی ہے کہ اس پہ کچھ کیا جائے لیکن انہوں نے اتفاق نہیں کیا ٹھیک ہے نا تو اب وہ آگے والا جو بندہ تھا این ممکن ہے اس کی بھی ویڈیو ہے ٹھیک ہے نا یہ میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ اور نپی طلع الفاظ میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں کی کچھ انہیں کی بھی کچھ اور کی بھی ویڈیو ہے جن کی آڈیو آ چکی ہے ان کی بھی ویڈیو ہے ٹھیک ہے نا تو بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی صورتحال اچھا اب وہ ویڈیو ہے تو وہ ویڈیو کس طریقے کی ہے اور وہ اس ویڈیو میں کن کن کا نام ہے اس ویڈیو میں بہت سارے کچھ کا نام ہے اس ویڈیو میں کچھ کا نام ریٹائرڈ کا بھی ہے اور کچھ ورکنگ کا بھی ہے اب آگے اس سے زیادہ نہ پوچھیں ٹھیک ہوگیا نا تو کچھ ایسے لوگوں کا بھی ہے نام کے جو اس طریقے سے جو ہے نا یہاں پر تو اب وہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اسی طریقے سے اسی ڈوز سے کام چل جائے گا میں تو بھائی ایس طرح اگر بندہ ہوں میں تو لگی لپٹی نہیں رکھتا میں تو بڑی جو ہے نا کہیں سے بھی معلومات لیتا ہوں تو ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کا نام لینا ہے یا نہیں لینا نام اگر نہیں لینا تو نہیں لیتا تو اگر لینا ہے تو میں لے لیتا ہوں ان سے اجادت ہو تو ایک صحافیانہ جو ہے ایک ایتھکس ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے ضرور لیکن بات یہ ہے کہ اگر اسی ڈوز تک کام چل گیا تو ٹھیک ہے اور اگر اس ڈوز تک نہ چلا تو پھر ویڈیوز اور ہیں اور میں نے پتہ کیا ہے تقریباً کوئی یوں سمجھ لیجی آدھا درجن ویڈیوز اور ہیں اور وہ ویڈیوز اتنی خطرناک ہیں اور ہو سکتا ہے اس سے اگلی یا اس سے اگلی ویڈیو آئے تو اس طرح سے جیسے حامد میر صاحب نے کہا ہے چولیں ہل کے رہ جائیں گی ٹھیک ہوگی اسی طریقے سے ادارے ہل کے رہ جائیں گے اسی طریقے سے ادارے شیک ہوں گے ٹھیک ہوگی ہے نا اس سے ایک زلزلہ سا آ جائے گا ایک بھوچال آئے گا یہ آپ یاد رکھیے گا ویڈیوز ہیں ٹھیک ہوگی ہے نا یہ آپ دیکھئے گا کہ بہت ساری چیز نہیں ہے ایسی جب ڈسکیشن میں آتی ہیں کسی ذرائے سے ڈسکس کرتا ہے بندہ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا بات کرتا ہے ایسی ایسی میں بات نہیں کر رہا اچھا خیر اس کے بعد جناب یہ ہے کہ کل خرشید شاہ صاحب نے ایک انٹرویو انٹرویو میں انہوں نے دو باتیں بڑی اہم کی ایک تو ان سے صافی صاحب نے استیفوں کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا استیفیں نہیں دے گی پیپس پارٹی اچھا اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جی میرا خیال ہے آپ پی ڈیم بھی نہیں دے گی ٹھیک ہے نا اور ہمارا موقف ہے اور یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک اچھا اب پہلے یہ کہا جا رہا دوسری بات بھی میں بتاتا ہوں دوسری بات انہوں نے ان ہاؤس چینج سے متعلق پہلے یہ کہا جا رہا تھا ہے کہ پیپس پارٹی اس وجہ سے استیفیں نہیں دے گی کیونکہ ظاہر ہے وہ سٹیک ہولڈرز ہیں اسی سسٹم کے اور سندھ کی حکومت ان کے پاس ہے اور ظاہر ہے الیکشن بندہ بہت مشکل سے لڑکی آتا ہے تو وہ کہتنے ہیں کہ جناب لیکن اب جو ہے نا آخری سال ہے تقریبا ڈیڑھ سال رہ گیا ہے یا آپ اگر کہہ دیں تو ان کو ملا جلا کے وہ کہہ دیں کہ جناب اچھا چلو ٹھیک کہ اگر چھ مہنے بعد یا تین مہنے بعد استیفیں دے دیتے ہیں یا اس طریقے سے تو وہ کر لیں گے اب استیفیں نہ دینی کی وجہ کچھ اور ہے ٹھیک ہوگی میں کچھ ذرائے سے بات کر کے پھر اس کے بعد اپنی اسیسمنٹ اور تجزیہ کرتا ہوتا ہوں نا اب اس وجہ یہ ہے کہ پیپس پارٹی ان ہاؤس چینج چاہتی ہے پیپس پارٹی کو کیا ضرورت ہے ان ہاؤس چینج کی جو کہ نواز شریف صاحب بھی نہیں مان رہے نون لیگ بھی نہیں مان رہی وغیرہ پیپس پارٹی کو ان ہاؤس چینج کی کیا ضرورت ہے بھئی ان ہاؤس چینج کی کیوں کیونکہ وہ تو سندھ میں ہے اور پیپس پارٹی کیوں خامخواہ اس گند میں پڑھنا چاہے گی پیپس پارٹی کے جناب رات خرشید شاہ صاحب خود بھی کہہ رہے تھے کہ جی کوئی بھی نہیں بنے گا حالات ایسے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ جی نون لیگ والے آپ میں سے کوئی وزیر آدم بن جائے تو وہ نہیں بنے گا اگر وہ ہمیں کہیں کہ آپ بن جائیں تو ہم نہیں بنیں گے اس حد تک حالات پہنچ چکے ہیں خرشید شاہ صاحب نے یہ کہا ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے ان ہاؤس چینج کی طرف اشارہ کیا اور کہا ہے کہ آرام سے ہو سکتی ہے اور بلکل یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے ان ہاؤس چینج ہو سکتی ہے اور وہی جو اشارہ کے منتظر ہوتے ہیں انہیں کو اشارہ کیا جائے گا اور ان ہاؤس چینج دو منٹ میں آ جائے گی یہ ایک اور بات ہے میں نے وہ پاسیبلیٹی بھی آپ کے ساتھ کئی دفعہ ڈسکاس کر چکا ہوں کہ اگر بل فرض ان ہاؤس چینج سے پہلے ہی کچھ ہو جائے سمبلی ٹوٹ جائے یا کوئی اور معاملہ ہو جائے تو یہ وہ ہو سکتا ہے اس ہر ایک چیز کا امکان ہوتا ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ ان ہاؤس چینج پہ نواز شریف صاحب کیوں نہیں مان رہے کیونکہ خرشید شاہ صاحب نے تو یہ فرمولہ دیا تھا خرشید شاہ صاحب نے بہت ہی اہم بات رات کی ہے اور وہی بات کی ہے جن کو میں بار بار کر رہا ہوں اور میں نے آپ کو پچھلی کائی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں خرشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کوئی نہیں بس ان ہاؤس چینج تو ایسے آئے کوئی چار پانچ چھے مہینے کے لیے آئے اور بس پھر وہ معاملات وغیرہ بس وہ کیے جائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اسمبلی ٹوٹ جائیں ٹھیک ہے نا فریش الیکشن ہو جائیں تو اب معاملہ یہ ہے کہ کون سے والے معاملات کیے جائیں ٹھیک ہے نا کون سے تین چار مہینے میں وہ اسمبلی کون ساتیر مار لے گی کون سے وہ جنہوں نے پہلے بھی اتنی ساری حکومتیں آئیں اور اب تین ساڑھے تین سال اس حکومت کو بھی ہو گئے ہیں اور کوئی الیکشن اصلاحات نہیں ہوئے انتخابی اصلاحات یہ تین چار مہینے میں کون سا ایسا تیر مار لے گی اسمبلی یا نئی حکومت آئے گی تو ان ہاؤس چینج کے مقابلے میں کون سی ایسی دودھ اور شہد کی نہریں بھا دے گی کون سا ایسے عوام کی زندگی میں سب کھا جائے گا کون سی مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی کون سے سارے کرزے اتر جائیں گے ایسا نہیں ہوگا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان ہاؤس چینج لانا اس وجہ سے ضروری ہے کہ کسی کو ایکسٹینشن چاہیے ٹھیک ہو گیا نا مبینہ طور پر چلو میں یہ کہہ رہے تو احتیاط کریں ٹھیک ہو گیا مبینہ طور پر کسی کو ایکسٹینشن چاہیے اور جن کو ایکسٹینشن چاہیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان ہاؤس چینج کے نتیجے میں جو بھی بندہ آئے چلو اپنی شوق بھی پوری کر لے وزیراعظم کی ٹھیک ہو گیا نا پریمیئر شپ کی شوق بھی پوری کر لے وہ وزیراعظم بھی بن جائے اور یہ بات مجھے ساگڈار صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر چلے وہ اگر کوئی شوق پورا کرتا ہے تو وہ کر لے اور اب معاملہ یہ ہے کہ وہ ایکسٹینشن بھی دے دے اور پھر اس کے بعد جب الیکشن ہو اور نئی گورنمنٹ جس کی بھی آئے تو وہ یہ کہہ کہ ہم نے تو نہیں دی تھی ایکسٹینشن اب جس نے دی تھی آپ ان سے پوچھیں ٹھیک ہے نا لیکن اب کیا آج وہی قوتیں ہیں وہی کنٹرول ٹاور آج الیکشن نہیں کروا سکتا چاہے تو دو منٹ میں اساملی ڈیزال کروا دے ان کو ہٹا دے بیچ میں سے ایم کیم پی ایم ایل کیو اور جو ہے نا سارے اس طرح کی جماعتیں جی ڈی اے اور باپ وغیرہ ہٹ جائیں تو دھرام سے گر جائے گی حکومت اساملی یا تو ڈیزال کرنا پڑ جائے گی ٹھیک ہوگیا نا اس طریقے سے یہ ہو جائے گی تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا بلکل ایسا ہو سکتا ہے لیکن فریش الیکشن ہونے کے نتیجے میں وہاں پر وہ جو ہے نا صورتحال ایسی ہے کہ فریش الیکشن ہونے کے نتیجے میں بات یہ کچھ ہوگی کہ جناب کے بعد یہ ہے کہ فریش الیکشن ہونے کے نتیجے میں کسی کو یقین نہیں آرہا کہ یار جو نئی گورنمنٹ آئے گی اب فوری طور پہ تو اس کے خلاف کمپین نہیں چلائی جا سکتی اور اگر وہ مجھے ایکسنشن نہ دے تو میں ان کا کیا بگاڑ لوں گا تو یہ معاملات کچھ اس طرح سے ہیں میں آپ کو بس آخری بات یہی کر کے ختم کرو ویڈیو کو لمبی ہو گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں نے بہت ہی ایک باخبر ذریعے سے معلوم کیا پتا کیا کہ میں نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ وہ صفحہ وہی ہے یا پھٹ گیا ہے انہوں نے کہا نکوی صاحب صفحہ کب کا پھٹ گیا ہے وہ جو پرانا صفحہ ہے وہ کب کا پھٹ گیا ہے تو میں نے کہا پھر مسئلہ کیا ہے انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک نیا نہیں بن پا رہا صفحہ یہ بات ہے آپ ذرا سوچیں گے اس پر امید جہاں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ